ناظرین وقفے کے بعد ایک مرد پہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کشمیر ٹائم کے آج کے اس پروگرام میں ڈاکٹر اقلام نبی فلاحی صاحب ہمارے مہمان ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں حضرت شاہ حمدان کی زندگی پر ان کی تعلیمات پر اور کشمیر کے اندر اسلام کے فروغ کے لیے انہوں نے جو کام کیا اس پر فلاحی صاحب ہم بات کر رہے تھے آپ نے ایک بات کی کہ دریائے جیلم کے کنارے پر بہت زیادہ مندر تھے جن پر عبادت ہوا کرتی تھی تو اسی دریائے جیلم کے کنارے پر شاہ حمدان مسجد بھی ہے ایک بہت بڑی مسجد تو کیا وہ مسجد حضرت شاہ حمدان کے دور میں تعمیر ہوئی یا بعد میں اس کی دراصل شاہ حمدان کا ورود جس وقت کشمیر میں ہوا انہوں نے وہ علاوہ دین پورا ایک جگہ ہے وہاں اس کو منتخب کیا وہاں ظاہر بات ہے ایک چبوترہ سا بنایا وہ مندر بھی قریب تھا اس کے تو ایک چبوترہ بنایا اسی چبوترے کو بعد میں جہاں پر وہ ذکر فکر کرتے تھے عبادت کرتے تھے لوگ جو سائل آتے تھے ان کے سوالوں کا جواب بھی دیتے تھے اسی جگہ کو بعد میں بھارت چھ سات سو سال ہو گیا اب چھ سات سو سال میں اس کو مختلف معروضہ سے گزرنا پڑا ہوگا آج تو وہ جگہ ایک بہت بڑی مسجد کے گویا کی حسیت سے مانا جانی جاتی ہے لوگ وہ کھان کا ہے اب جو وہاں پر میرس یمدانی کے کچھ تبرکات بھی ہیں دیکھیں میں ایک جو بادشاہ وقت تھے نا کشمیر میں انہیں قطب الدین کو اپنی ٹوپی دی تھی اور قطب الدین کے بعد جتنے بھی بادشاہ آتے تھے وہ ہمیشہ اپنے تاج کی نیچے رکھتے تھے اس ٹوپی کو آخری بادشاہ غالباً جو تھے اسی خاندان کے تو انہوں نے ان کو غالباً ان کا نام تھا محمد احمد کچھ اس طرح مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہے انہیں ان سے کہا چونکہ اب تو ہمارا خاندہ ہماری ڈیناؤسٹی جو ختم ہوتی جا رہی ہے تو گزشتہ کئی صدیوں سے یہ ٹوپی ہم اپنے تاج کے لیچے رکھتے ہیں لیکن اب کے بار اس کو میرے ساتھ جب میں مر جاؤں گا وفاد میرے ساتھ دفن کر لینا اس کو میرے پاہلو میں یعنی اب عقیدت کا یہ حال ایک بادشاہ بھی اس نے کہا اس ٹوپی کو یعنی بھی میرے کفن کا حصہ بن کر اس کو میرے پاہلو میں اس کو دفن کیا جائے سید میر سید حمدانی کی جو تورکات ہیں بہت ساری جگہوں پر ہیں کہیں پر ٹوپی ہے کہیں کرتے مبارک ہے کہیں کوئی کوئی چیز ہے ایسا مبارکہ کہیں ہے تو آپ جو بات کر رہے تھے دریا جہلم کے کنارے جو مندر ہیں مندر منادر اب بھی ہیں وہاں کشمیر میں انہیں مطلب ان کو کسی نے مصبار نہیں کیا ہے میں ابھی جب حال ہی میں گیا کوپوڑا ایک جگہ ہے کشمیر میں وہاں جب ترہ گام سے گزرتے ہیں جہاں مقبول بٹ کا بڑا مشہور کشمیری سیاسی رہنما جو ہے جس کی وہ ڈیتھ ہوئی جس کو قتل کیا گیا تھا یا مطلب وہ جس کی فانسی ہوئی تھی تو میں جب ان کے علاقے میں پہنچا تو میں نے پہلی بار دیکھا کوپوڑا میں کہ مندر ایک طرف ہے مسجد ایک طرف ہے یعنی بڑا عجیب ہوگا آپ جائے اب وہ مندر اسی زمانے کا اسی طرح سے کسی نے اسے کوئی چھیر چھا نہیں کی آپ تو رواہ داری کی بات کر رہے تھے مجھے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ہمارے وہاں کشمیر میں یونیورسٹی میں لوگ کے پروفیسرین ڈاکٹر سعید شاوکت صاحب وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ابھی کتاب ان کے گزر سال ریلیز ہوئی ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں کشمیر سے ایک بار کسی کانفرنس میں میں دہلی جا رہا تھا تو دہلی پہنچتے وقت جمعو میں مجھے رکنا پڑا جمعو میں صبح جب میں نے ٹرین لی رات کی ٹرین تھی دہلی جانے کے لیے تو میں اپنی بوگی میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا اسی آسنا میں اسی دوران ایک ہندو فیملی آئی تو مجھے دیکھا وہ کسی آدمی کو تلاش کر رہی تھی ان کو دراصل اپنی بیٹی کو دہلی بیجنا تھا کسی انورسٹی میں کسی کام سے جب وہ ایک بوگی سے اترے نیچی دوسری بوگی میں چڑھے ان کو کوئی نظر نے آخر کار ان کے نظر مجھ پر پڑھے انہوں نے کہا یہ کشمیری ہے مسلمان ہے تو انہیں مجھ سے کہا کہ یہ میری بیٹی ہماری بیٹی ہے ان کو دہلی جانا ہے براہ کرم دہلی تک ان کی نظر رکھے اندازہ کریں اب بھی مسلمان اور ہندو میں کوئی نفرت نہیں کچھ پولیٹیشن ہے جو اس کو اپنی کھچڑی پکاتے رہتے ہیں ادر وائز تو کشمیر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب جب آپ دونوں طرف سے ہوا دیں گے تو پھر تو ظاہر بات ہے دونوں طرف سے لوگ تلوائیں نکال کر تو نکلیں جائیں گے بیسیکلی یہ جو اولیاء کرام کی تعلیمات تھی ان کا بہت اثر ہے آپ دیکھیں نا اب ہندوستان کے طرف آئیے یا پاکستان میں جائیے جو بڑے بڑے مزارداتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ فرید الدین نظام الدین اولیاء دیکھیں اجمیر شریف کی درگہ دیکھیں لوگ کو وہاں کیا ملتا ہے وہاں پر وہ دراصل ان جگہوں پر جا کر اپنی بیٹری چارج کرتے ہیں روحانی بیٹری کو یہ تو اس دنوں سے چلے گئے ہیں نا ان کا جو کام تھا وہ تو کر چکے ہیں دیکھیں مجھے پھر یاد آ رہا ہے کشمیری جو ہے صبح صوری عوراد پڑھتے ہیں عوراد کا آخری حصہ ہے حصہ ہے کہ رزینا باللہ تعالیٰ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ ورسولہ و بالقرآن امامن و بالقعبت قبلتن و بالصلاة فریضتن و بالمومنین اخوانا میں اغزل ہم جب عوراد فتحہ کو اختتام تک پہنچاتے ہیں تو لوگوں سے یہ کہو کہ رزینا ہم تو اس بات پر خوش ہے اللہ ہمارا مالک ہے آقا ہے رازق ہے داتا ہے سب کچھ ہے اور اس بات پر کامی لیکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آخری نبی اور پاہِ گمبر ہے ان کے بعد اور کوئی آنے والا نہیں ہے قرآن پاک ہدایت کا بنیادی منبع ہے اور اسلام ہمارا دین ہے ایمہِ عربہ جو ہیں یہ جو ہمارے خلفہِ عربہ ان پر ہمارا ایمان ہے یہ برحق ہے اس طرح اس کا اختام کرتے ہیں لیکن بیسیکلی ان کی تعلیمات جو وحدانیت کے ساتھ رسالت کے ساتھ آخرت پسندی انسان دوستی کی تعلیم تھی اس کا اثر ہے آج بھی کشمیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی مثال ایک بیان کیا آپ کو اندازہ کریں کہ ان حالات میں بھی ان کی جو آپ سے ان کا جو آپ سے تعلیم اس میں کسی قسم کی کوئی قیمی نہیں آئی ہے صحیح ڈاکٹر صاحب یہ فرمائی ہے کہ عزت شاہ حمدان جب کشمیر میں آ گئے حمدان سے تو پھر یہاں پر انہوں نے مستقل قیام کیا یا وہ واپس چلے گئے اور آتے رہے اس زمن میں مختلف روایت ہے کہا جاتا ہے کہ مورخی نے جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیر بار کشمیر میں نے آپ تشریف لائے ہیں اور ایک سال غالباً سات سو سکسٹی ایٹ کچھ اس طرح کا اس سے پہلے ایک سال آپ کا قیام وہاں رہا بارہ مہینہ تو دوسری بار تیر مہینہ اور آخری بار تو غالباً آٹھ نو مہینے آپ کا قیام رہا ہے بارکلے تاریخ روایتیں ہیں لیکن محتمل روایت یہی ہے کہ شاہ حمدان ایک ہی بار کشمیر گئے آپ نے وہاں کئی سال تک قیام کیا اور پھر آپ واپس جو ہے پخلی پورا جو ہزارہ ڈیوجن میں آتا ہے وہاں پہنچے وہاں اس وقت جو بادشاہت خضر کاخی انہوں نے آپ کو روکا کہ آپ تشریف ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو پھر آپ کی وفات وہی ہوئی اور آپ کا مقبرہ جو آپ کی ناشی مبارک اس کو پھر خطلان پہنچایا گیا بہلے تاریخ تھی ان پر مزید ریسرچ کرنی کی ضرور تھے لیکن آپ نے جو علمی سرمایہ چھوڑا ہے آپ کا جو علمی سرمایہ بہت ہی وسیع ہے ریٹ سب یہ فرمائی ہے کہ کشمیر میں شاہ حمدان نے کوئی ادارہ قائم کیا جب وہ وہاں پر تھے کیا وہ ادارہ آج بھی وہاں پر موجود ہے میں یہ ارز کر رہا تھا دراصل وہ چوبوترہ جو تھا وہاں ہی ایک چھوٹی سا چھوٹا سا ادارہ جہاں آپ اپنے میں تو یہ کوئی مریدوں کی تربیت کیا کرتے تھے وہ ادارہ آج بھی بہت بڑی انورسٹی بنا ہوا ہے اب جو کہ اس وقت اس میں نام تو چہنج دبجیر وہ ادارہ اس کو تو پھر گورنمنٹ نے بھی وہاں ایک بڑا لنگر گویا گورنمنٹ نے جب لوگ نے دیکھ گورنمنٹ نے دیکھا نا اب تو لوگ ان کی طرح جوک در جوک آتے ہیں ہزاروں طرح لوگ یہاں آتے ہیں ہزاروں کے اعتعداد میں تو گورنمنٹ نے ایک لنگر کھانا وہاں تعمیر کر آئے جس طرح آج بھی اگر دیکھیں گے آپ کسی بڑے نظام جنہیں اولیاء جب جائیں گے وہاں پر لنگر چلتا ہے اس طرح سے اس زمانے میں بھی قطب الدین کے زمانے میں شہب الدین جس کو اللہ میں اقوال نے بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ وہ تو اپنے وقت کا گل سر ثابت تھا انہیں ایک لنگر وہاں قائم کے ہزاروں لوگ آتے تھے ان کو فری کھانا ملتا تھا لوگ جو دینی تمنایں لے کر آتے تھے مرادے لے کر ان کے حاجتیں پوری ہوتی تھیں مطلب حاجتیں ان کے سوالات جوابات روحانی تسکین دیکھیں روحانی اس صوفیہ کا اگر آپ دیکھیں یہ اس میں روح کو تسکین ملتی ہے اس میں آپ آج کل دیکھیں نا ہمارے پیر علاہ الدین صاحب صدی کی اللہ تعالیٰ ان کے عمر دراز کرے یہ بھی اسی طریقے اسی سلسلے کے اس راہ پر چل رہے ہیں اب ان کا طریقے کا لوگ کیوں ادھر آتے ہیں دراصل ان کو ایک سکون ملتا ہے انسان کو کوئی چیز چاہے نہ فیزیکل صورت میں اب دیکھیں لوگ فلسطین کیوں جاتے ہیں فلسطین میں یہ عرض کروں گا بائد الماکدس بائد الماکدس میں تو ہم کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہماری ہے یہاں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ میراج کو چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا تشدر رحالہ اللہ علیہ السلاسطہ مساجدہ کہ اگر آپ کو زیارت کرنی ہو سفر کرنے کا ارادہ کرنے ہو کوئی تین تین زیارتوں کا سفر کریں آپ ایک تو مسجد مقت المکرمہ کھانہ کعبہ دوسرے مسجد نبوی علیہ السلام اور تیسرا ہے بایت المقدس یہ تینوں جگہیں بڑی یہ فیزیکل ایفرنس ہے آدمی جو ہے جو پریشان ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے وہ کس کو پکارتا ہے اس وقت کسی ڈاکٹر تو نہیں پلاتا وہ کہتا ہے اللہ 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 ہی کرتا ہے تو انسان کو یہ چیز جو یہ انسان کے ذہن میں ابتدا سے ہی ہے یہ چیزیں جو ہیں دنیا کا جغرافیہ یہ نقشہ کیا ہو کچھ ہو لیکن انسان ہمیشہ ان جگہوں کی تلاش میں رہا ہے آج بھی اگر لوگ جائتے ہیں کھانکاہوں پر وہ دراصل اپنی بیٹری کو چارج کرنی جائتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر کچھ مختلف کسی خرافات ہیں بیدات ہیں دراصل یہ ان تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے اگر آج بھی کشمیری یا پوری دنیا انہیں صرف میر صرف حمدانی کی اورائد فتحہ پر عمل کریں گے میں تو سمجھے دنگا فساد کب کا ختم ہو جائے اب اندازہ کرے نا وہ سات سو سادات لے کے آتے ہیں حمدان سے کشمیر اور کشمیری بادشاہ اور کشمیری عوام ان کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ تھرٹی سیون تھاوزنٹ ہندو ان کی حیث پر مسلمان ہو جاتے ہیں اور آج آٹھ سو سال گزرنے کے بعد ان کی چھاب اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ایک اٹریکشن رکھی ہے جو جاذبیت ہے جو کشش ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے صحیح آپ حکومت کے ذریعے سے ڈھنڈلوں کے عبال پر کچھ کر سکتے ہیں لیکن دلوں پر حکمرانی نہیں کر سکتے ہیں دلوں کی حکمرانی کے لیے بہت ہی ضروری ہے میں نے عرض کیا نا کہ ایک واقعہ ایسی طرح پر اب ہندو بھی ان کے پاس آتے تھے یہ ایک سلسلہ تھا اب صوفیانہ طریقت کا یہ سلسلہ تعابل جاری رہے گا ڈرڈ سب علامہ اقبال نے عزت شاہ عمدان کے حوالے سے بھی کچھ لکھا علامہ اقبال مرہوم نے جب زخیرت الملوک ان کی ایک اہم کتاب ہے اس کو انہوں نے منشی محمد دن فاوق لکھتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا اور وہ فارسی میں ہے امامیں ان کی جو حسی میر حمدانی کی ایک سو ستر کتاب ہیں دو سو کے قریب ہیں لیکن ایک سو ستر کے جو مختلف جو انہوں نے لکھے ہیں رسائل ان کو بریٹش میوزیم آلوی دیکھا جا سکتا ہے اب مجھے نمبر یاد نہیں لیکن میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ برپر ضرور کر رکھا یہ بڑی بات ہے سید علامہ اقبال مرہوم نے ان کو خراج عقیدہ پیش کیا ہے کہا ہے نرحائی گریب و دل وزیر یعنی علامہ اقبال نے جو قصیدہ ان کی ان کی شان میں کہا ہے کہ آپ ساداتوں کے سید ہیں ایک تو سادات ہیں نا ان کے بھی آپ سردار ہیں اور سالار عجم ہیں عجم کے آپ سالار ہیں گویا پورا عجم آپ اس کے کمانڈر انچیف ہیں اور آیا آپ نے تو امتوں کی تقدیس آجی کی اب نہیں ہیں کشمیر میں جا کر آپ نے تو پوری بستیوں کی بستیوں کی قایہ پلٹ دی قایہ پلٹ دی اور پھر یہ ہے کہ غزالی سے لے کے آج تک امام رازی ہو امام غزالی ہو انہوں نے جو درس دیا آپ اسی درس کو آگے بڑھتے چلے گئے اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی ذکر و فکر میں لوگوں کو مگن رکھا آپ نے اور ان کی دلوں پر آپ نے کمانڈر ڈال کر ان کی شکنجوں میں آپ نے قس لیا اور اب تو ناممکن ہے کہ وہ چیزیں ان سے چھوٹ جائیں اور پھر یہ ہے کہ کشمیر جا کر آپ تو سلطانوں کے مشیر رہے تیمور بھی آپ سے مشورہ مانگتا تھا جو اتنا بڑا ظالم و جابر ہے اور سلطان قطب الدین بھی آپ سے مشورہ مانتا ہے اور شہاب الدین وہ بھی آپ کا مشیر آپ کا گویا مرید بنا ہوا ہے آپ سے مشورے مانگتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں نا اتنا ہی نہیں پھر اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ آپ نے تو کشمیر کو ایران سگیر بنایا گویا ایران میں اس وقت جو سنت تھی جو حریفت تھی آپ دیکھیں کشمیر جو پیپرماشی ہے کشمیر میں جو پیپرماشی ہے پوری دنیا میں مشہور تھی اب پتہ نہیں یہ سورجحال بہرحال دگرگوں ہیں تو یہ میرسی حمدانی کا کارنامہ ہے آپ کے ساداف کا کارنامہ اور یہ جو کارپیٹ بنی جاتے ہیں کشمیر میں بڑے مشہور ہیں اور ایران سے کھانا جو ہمارے خاص ہے گوشتابہ اور یہ کہا جاتا ہے اب اللہ بہتر مجھے تو اس پر کوئی تحقیق نہیں ہے کہا جاتا ہے یہ ایرانی دراصل ایران کا طرز تو عام ہے گویا کھانے کا جو جو مختلف ڈشیز ہیں یہ میرسی حمدانی کا ہی کارنامہ ہے اور آپ نے کشمیریوں کو کھانا ہے نہیں بلکہ ہنر دیا ہنر دیا سات سو سادہ جہاں جہاں گئے وہ محتاج نہیں رہے اور لوگوں میں غلط فہمی ہے جس کو میں دور کروں گا کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے نور توسط نور ٹیوی کے توسط سے وہ یہ ہے ہم اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ لوگ بڑے بکاری قسم کے رہے ہوں گے ایسی کوئی بات نہیں یہ وقت کے مسلحہ تھے عظیم گریٹ ریفارمر یعنی ایک ایک سینٹ جو بڑے بڑے قسم کے صوفی تھے طریقت کے میں یعنی طولہ رکھتے تھے اور اسی لیے اگر سکولر نہ ہوتے تو ایک سو ستر کتابیں کہاں لکھتے آپ آپ کی جو کتاب زخیرت الملوق ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا آج کے علماء اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں اس کتاب میں آپ نے جو حکمرہ اس کا نام ہے زخیرت الملوق زخیرہ کے معنی آتے ہیں خزانہ یا جس کو آپ ٹراجر کہتے ہیں ٹراجری کہیں تو یہ خزانہ جو ہے ملوق ملوق جو ہے یہ بات یہ جو کہتے ہیں نا بادشاہ کو بادشاہ کو عربی میں ملک کہا جاتا ہے تو اس کا جمع جو ہے ملوق ہے بادشاہوں کے لئے خزانہ ہے آپ نے اس کتاب میں مختلف ابواہ باندے ہیں کہیں اور حکمرانوں کو یہ گویا مشورہ دیا ہے کہ آپ جو آپ کے اصول حکمرانی کیا ہونے چاہیے حکومت کی بنیاد کیا ہونے چاہیے ہم تو پڑھتے ہیں نا روز جمعہ میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا ان کی زخیرت الملوق کو اس کا ابتدا ہی ہوتی ہے ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وعیتائی زلقربا وینہ انی الفہشائی والمنتر والبغی یعزکم لعلقم تذکرون یہ ہر جمعہ میں امام صاحب خطبے میں پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان اللہ یامر عدل کا حکم دیا ہے عدل کریں عوام کے ساتھ عوام کے اس کو ظلم اور جبر میں جھکڑیں گے تو وہ آپ کی عوام نہیں ہے ان کے ساتھ احسان کا برطاو کریں اور ان کے ساتھ خیرخواہی سے پیش آئیں یہ ان کی تعلیمات تھی اور پھر یہ کہا ہے وہ تو حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ تم تمام لوگ جو ہو اللہ کے ہاں جواب دے ہو تم لوگ تم یہ جو عوام ہے یہ تمہاری رائیت ہے تم بادشاہ ہو تمہیں اللہ ہمیں اس بارے میں پوچھے گا اس طرح سے انہوں نے عوام سے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں یعنی اگر اس کتاب ہی کو ہم لے کر چلیں گے تو پھر تو اسی میں راکہ میں گزارنے پاڑیں گی یہ مختلف میں نے عرض کیا راڑ صرف چونکہ ہمارا پروگرام کا وقت بھی باتیں مطلب اتنی تھی اور چونکہ اتنے بڑے بزرگ ہم بات کر رہے ہیں تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا لیکن چونکہ پروگرام خاتمے کی طرف جا رہا میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ آج کے موجودہ حالات میں جہاں پر ساری دنیا میں ہم صرف کشمیر کی بات نہیں کرتے ساری دنیا میں نفرتیں جو ہیں وہ پروان چڑ رہی ہیں غلط فہمیاں جو ہیں وہ بہت تو سارے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے جو صوفیہ اور علیہ کے جو پیغام تھا ان کی روشنی میں کیا پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے نور ٹی وی کے توسط سے اس وقت ایک سو ساٹھ مالک میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو کیا آپ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا ان اولیہ کی ان صوفیہ کی چھوڑی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اس جو آج جو دنیا میں انسانوں کو جو مسائل درپیش ہیں ان سے ہم چھٹکارہ پا سکتے ہیں آخری دو منٹ ہے آپ ایک بات میں عرض کروں گا چونکہ میر امیر کبیر میر سحمدانی کا لقب ہے امیر کہتے ہیں جو بڑا ہو کبیر کے معنی بھی وہی آتے ہیں تو انہیں کے الفاظ میں انہیں کی باتوں میں یہ پائیگام کیا بہرحال اگر میں مخصر عرض کروں گا تو ڈاکٹر اللہ میں اقبال نے کیا خوب کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہیں تاریخ قرآن ہو کر اور دوسری جگہ انہوں یہ ایک آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ تو بسیکلی ان کا زہد ان کا تقوی وہ لالچ کے بغیر تھے جب میر سلی حمدانی انہیں کوئی لالچ نہیں تھی کہ آپ سلطان شہاب دن مجھے کوئی نواز دیں بسیکلی وہ تو اقتدار چھوڑ کر والد گورنر رہے ہیں اور ساری آسائشیں چھوڑ کر کشمیر کا سفر ایک تو یہ ہے کہ لالچ نفس کشی یہ بہت بڑی چیز ہے اگر ہم نفس کو ماریں گے نا آج ہم کیوں سر پھٹول کر رہے ہیں لالچ ہیں مسئلہ کشمیر کب کا حل ہو گیا ہوتا صرف لالچ ہے لوگوں میں آپس میں رسکشیاں ہیں مفہ پرسنل مفادات ہیں ورنہ قتل عام ہو رہا ہے اگر آج بھی کشمیر کے دونوں طرف کے لوگ اس بات کا تہیہ کریں گے کہ ہم شاہ عمدان کی صرف قورات فتیہ کو اپنائیں گے میرے خیال میں تمام مسائل کا حل ہوگا دیکھیں میں نے ان کا ایک آخری روایہ نکتہ پڑھا وہ کہتے ہیں رزینا باللہ ربن وبالاسلام دین وبمحمد صلی اللہ نبی ورسول وبالقرآن امام وبالقابت قبلت وبالصلاة فریضت وبالمؤمنین اخوان وبالزنورین وبالفاروق وبالمرتزا عیمت رضواللہ مجمعین یعنی یہ یہی پائی کام ہے ہم اس بات پر جم جائیں یہ کہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے مالک ہے آقا ہے اور رسول پاک صلی اللہ سے ہمارے رہنمہ ہے لیڈر ہیں مربی ہیں سب کچھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے ساتھ دل لگائیں اور لالچ نفس کشی لالچ کو ختم کر دے نفس کو ماریں اگر اس راہ میں مجاہدہ کرنا پڑے تو میرے خیال میں مسائل کا حل یہی ہے لیکن اگر ہم اپنے نفس کو نہیں مارتے ہیں پھر تو خون خرابہ ہوتا ہی رہے گا لیکن بیسیکلی جو ہمیں کرنے کا کام وہ یہ ہے کہ حضرت میر صلی اللہ حمدانی کی تعلیمات کو اظہر نو اجاگر کرنے کی تو ہم کوسو دور ہیں اس سے ہم ان تعلیمات سے کوسو دور ہیں وہ کہتے ہیں کہ سبحانکہ ما عبدنا کا حق کا عبادت اے اللہ تو تو منذہ اور پاک ہے میں تیری عبادت تو اس طرح نہیں کر سکا جس طرح کرنے کا حق تھا سبحانکہ ما عرفنا کا حق کا معرفہ تے کہو اللہ میں تو تجھے اس طرح سے نہیں پہچان سکا جس طرح مجھے تجھے پہچانی کا حق ہے سبحانکہ ما آ اس طرح سے ہوئے کہ ذکرنا کا حق کا ذکر کا میں تجھے اس طرح یاد نہیں کر سکا جس طرح تجھے یاد کرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے رسول پاک کو پہچاننے کے لیے میرے خیال میں ان کی تعلیمات سب سے اہم اور وقت کی ضرورت ہے ضرورت اس بات کے کہ ہم اس کو اپنا اس پر عمل کریں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں آپ نے بہت اہم بات کی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے صرف ایک چھوٹی سی بات جاتے جاتے کہہ دوں جس طرح ڈاکٹر گلام نبی فلائے صاحب نے فرمایا کہ ان اولیاء اکرام کی صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں آج ہمارے جتنے مسائل ہیں آج ہم جن مشکلات کا شکار ہیں ان کو ہم اسی طرح دور کر سکتے ہیں کہ ہم ان اولیاء اور صوفیاء کی تعلیمات کو اپنا لیں انہوں نے کسی جگہ بھی نفرت کی بات نہیں کی کسی جگہ بھی جنگ و جدل کی بات نہیں کی انہوں نے صرف اور صرف امن کی بات کی سلامتی کی بات کی بائیچارے کی بات کی اور آج انہی صوفیاء اور اولیاء کے پیغام کو لے کر نور ٹی وی ساری دنیا میں جو اسلام کا محبت اور بائیچارے کا پیغام ہے اس کو پھیلا رہا ہے کشمی ٹائم کی آج کے اس پروگرام میں اجازت دیجئے اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمان کے ساتھ دو بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا رہا خود آفیس